ایک اور سیاہ دن کے طور پہ پاکستان کی تاریخ میں سیاست کی ہسٹری میں ایک سیاہ دن کے طور پہ رکھا جائے اور میں آج جس کیس میں ایٹی سی کی عدالت میں پیش ہونے آیا ہوں تو میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ سب گواہ ہیں میڈیا گواہ ہے کہ پچیس مئی دوہزار بائیس کو میں اسلام آباد میں تھا میں اپنے کپتان کے ساتھ تھا اس کے کنٹینر میں تھا لیکن نمائش پہ جو جھوٹا مقدمہ بناتا ہے نمائش پہ بھی ہمارے ورکر اتجاج کر رہے تھے ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے اس وقت کی جو غاصب حکومت تھی میں ہم اس وقت ایک مقدمہ بنایا گیا اور ایف ای آر میں میرا نام نہیں تھا ایف ای آر میں نام نہیں تھا ڈیر دو سال پورے دو سال نام نہیں رہا اور جب جیل میں میری آخری زمانت ہوئی تو پتا چلا کہ مجھے اس مقدمے میں بھی نامزد کر دیا گیا جبکہ میں شہر میں تھا ہی نہیں تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم زیادتی جو فستائیت ہے اس کی آخری مثال گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ فلسطین کی یکجہتی کے لیے فلسطین کی قوز کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے جماعت اسلامی کے سینیٹر صاحب کو کس انداز سے انگلی اٹھا کر ان کے خلاف بات کی گئی میں کہنا چاہتا ہوں یہ ٹریننگ پولیس نے آپ کو دی ہے یہ ٹریننگ آپ کے پرانے ادارے نے آپ کو دی ہے کہ پرمن پروٹیسٹرز پہ ایک سینیٹر پہ جنہوں نے فلسطین کا رمال اپنے کندے پہ ڈالا ہوا ہے آپ اسرائیلیوں کی طرح انگلی اٹھاتے ہیں ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ انگلی جو ایک انگلی کسی کی طرف جاتی ہے تو چار انگلیاں اپنے طرف آتی ہیں اور جس انداز سے سوشل میڈیا نے جو انگلی اٹھائی گئی ہے فلسطین کاوز پہ فلسطین کے رمال پہ جماعت سلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب پہ پوری قوم اس کی مضمت کر رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ آپ اگر انگلی اٹھائیں گے تو لاکھوں انگلیاں کرونوں انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں یہ طرز عمل ایک طرف فلسطین کے لیے حکومت کو آواز اٹھانا چاہیے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف حکومت کو آنا چاہیے حکومت خاموش ہے حکومت بغیرتی کر رہی ہے بشرمی کر رہی ہے بہہیائی کر رہی ہے اگر غیرت مند قوم کا کوئی غیرت مند بیٹا کوئی جماعت کوئی لوگ ادھر احتجاج کرتے ہیں تو آپ پولیس کے ذریعے انہیں دھمکیاں دیتے ہیں اس کی ہم کال اس سینیڈر مشتاق احمد اور ان کے ساتھیوں پہ جس اداز سے پولیس کے کوئی ڈی آئی جی ایس ایس بھی مجھے نہیں پتا ہوں کون ہے جن صاحب نے انگلی اٹھائی ہے بیزتی کی ہے دھمکی دی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں تیسری بات نہ کرنا چاہوں گا دورست قبل رات کو آدھی رات کو ہمارے سیکریٹریٹ کو بلڈوز کرنے کے لیے اس کی توڑ فوڑ کی گئی ہے کیا سمجھتے ہو ان بلڈوزروں سے کیا عوام کی حمایت ختم ہو سکتی ہے ہماری دیواریں توڑنے سے ہماری بلڈنگیں توڑنے سے کیا یہ بلڈوزر یہ مشینری یہ پولیس یہ فستائیت ہمارے جذبوں کو کم کر سکتی ہے ہم شدید مضمت آپ نے بلڈوز کیا ہم نے کل روٹ پہ بیٹھ کے اپنی کورکہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ عدالتیں الحمدللہ عدلیہ جاگ چکی ہے عدلیہ کھڑی ہو چکی ہے ججز کھڑے ہو چکے ہیں اب جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں جو قوم جو چاہتی ہے اس کو تسلیم کریں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ہماری حقوق واپس کریں ہمارا چوری کیا منڈیٹ ہمیں واپس کریں ہمارے ڈاکے ڈالنے والا منڈیٹ ہمیں واپس کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارے کپتان کو غیر قانونی غیر آئینی طور پہ اندر کیا ہوا ہے اس کو رہا کریں میں سمجھتا ہوں آئینی اور قانونی طور پہ عدلیہ کے جانب سے ہفتے دس دن میں کپتان کو رہا ہو جانا چاہیے جو کیسز ہے ختم ہے آخری مراحل میں لیکن اس کے بعد اگر دو نمبری کر کے زبردستی اندر ہم جب نکلیں گے اڈیالا کی طرف میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طاقت روک پائے گی اور اس کا ٹریلر سب دیکھ چکے ہیں کہ جب قوم غصے میں ہوتی ہے اور نکلتی ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کے پاس دار لوگ ہیں آئینی اور قانونی طور پہ عدالتوں سے ہمیں حق ملیں ہمیں انصاف ملیں ہمارے کپتان کو رہا کیا جانا چاہیے عدالتوں سے بیل ملنے کے بعد سزائیں ختم ہونے کے بعد لیکن اگر غلط کیا گیا اب ٹائم نہیں دیا جائے گا چونکہ ہم نے پورا پورا ایک سال سے زیادہ ہم نے عدلیہ کو اپنے کالے کوٹ کے ذریعے اپنے وکلا کے ذریعے ہم نے عدلیہ میں فیس کیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو زبزستی اندر رکھنا چاہتے ہیں لیکن اندر رکھ کے کمزور کوئی نہیں کر پایا ان کو لیکن ہمارے قوم کے عوام کے جذبے بہت اس و غصے میں ہیں تو برائے کرم ہمارا قوم امتحان نہ لیا تھے شیخ صاحب آپ اسلامبہ سیکریٹ کی بات کر لے تھے جو پیڈی آئی کا جس کو مولش کیا جا چار سال پہلے سی ڈی آئی نے نوٹس جاری کیا تھا اس کے بعد بھی سلسل نوٹس تو آپ لوگوں نے پہلے ان کو کیوں نہیں کوئی حکم امتنائی وغیرہ کیوں نہیں لیا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوتا آپ کو نے ایشو یہ ہے کہ گھر آپ کا ہو پرانہ صاحب کا اور نوٹس مجھے جاری کیا جائے تھا مجھے آپ کو کیا پتا یہ پی ٹی آئی کے نام پہ پرپرٹی ٹرانسفر ہو چکی ہے لیگلی اور نوٹس کسی سرتاج صاحب کے نام پہ جاری ہوتا رہا ہے مطلب اب دو نمبری چلتی نہیں ہے جتنے نوٹس تھے وہ کسی اور پرانے اونر کے نام پہ جاری ہوتے رہے ہیں بائی پرپرٹی ہماری ہمارے نام لیگلی ٹرانسفر ہو چکی ہے پی ٹی آئی کو ایک بھی نوٹس نہیں ملا ہوا یہ دو نمبری کے لیے پرانے ریکارڈ تیار کیا گیا ہے کچھ نہیں وجہ کیا کہ اس دن آئے تھے ان کو ذلت کا خفت کا سامنا کرنا پڑا کہ اقوام متحدہ کے سامنے بھی بے نکاب ہو گئے یہ اپنے اور ہماری ایکٹیوٹیز جاری تھی یہ سمجھ رہے تھے کہ میں خاجہ سراو میں ہماری بہت بڑی اچھی کمیونٹی ہے ہمارے پوری دنیا میں لیکن میں کہنا ہے جو جاری خسروں کے انہوں نے حملہ کرایا تھا جب خسروں کے حملے میں ناکام ہو گئے خسری حکومت تو انہوں نے جا کے ہمارے آفس میں حملہ کر دیا خواہ رہو فسن میں کراؤ وہ بھی مزید لمبا ہوگا ہمارے دفتر توڑو ہمارے جذبے جواں ہوں گے نہ خسرے کچھ کر سکتے اور تم کچھ کر سکتے بات یہ بجارے اصلی خاجہ سرا نہیں تھے یہ ان کی شیپ میں یہ خسری حکومت کے نمائن دیتے اس لیے ہم ان کے خلاف ہیں جلسے کی سن لیجئے یہ بھی ایک سٹوری ہے پوری تیرہ تاریخ کو آپ سب آئی کورڈ میں کور کر سب کچھ تماشے ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں پوری آپ کی صحافتی دنیا میں ہمارے ساتھ جیسا نمونہ کسی سے نہیں ہوا تیرہ تاریخ کو سب آئی کورڈ کی جسٹس نے ہمارے جلسے کے لیے آرڈر دیئے کہ دس روز میں اجازت دے کر پرمیشن جمعہ کرا دی جائے اور ان سے مشورہ کر لیا جائے ہم سے دو میٹنگیں ہوئی ہیں دونوں میٹنگز میں ڈی سی صاحب نے کہا جی میں تو بے اختیار ہوں جب ڈی سی بے اختیار ہوگا ایس پی بے اختیار ہوگا تو ملک کا نظام کہاں چلے گا انہوں نے کہا میں بے اختیار ہوں تو گزشتہ روز ہم نے کنٹیمٹ آف کورٹ لگا دی ہے توہین عدالت پیر کے دن توہین عدالت کا فیصلہ ہوگا دیکھیں ہم آخری وقت تک جاتے ہیں کانون 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 کے ذریعے اور اگر یہاں بھی ادھر بھی اگر یہ ہمیں پھر بھی جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر جلسات ہوگا پھر ہماری قیادت بھی آئے گی علی امین گنڈا پور بھی آئیں گے عمر ایوب بھی آئیں گے اچکزئی بھی آئیں گے اختر مہنگل بھی آئیں گے آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے لاتی چارج بھی ہوگا وارٹر کینن بھی ہوگی آنسو گیس بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا معافی کا معافی کا جو ہے وہ بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ جی معافی مانگنے پر جو ہے وہ کافی سوالات اٹھیں کافی جوابات بھی سامنے آئیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ معافی کا معاملہ ہے کیا کس کی معافی قوم سے جو معافی مانگنے کا کہا جا رہا ہے چیئرمن سے جو معافی کا معافی نامے کا کہا جا رہا ہے ہمارے چیئرمن سے لگتا ہے آپ کو اس پر ذکر بھی آیا تھا لگتا ہے ایسا ہمارا چیئرمن وہ قوم کا لیڈر دیکھیں جی عمران خان آپ سب جو کھڑے ہیں یہ سامنے ہیں اس غیرت مند قوم کا غیرت مند لیڈر ہے معافیاں وہ مانگتے ہیں جو جہاز میں سوار ہو کے سعودی عرب جاتے ہیں ڈیلز وہ کرتے ہیں جو چھپ چھپا کے لندن بھاگتے ہیں امریکہ بھاگتے ہیں کوئی ہوای جہاز سے کوئی بیری جہاز سے ڈیلرز ڈیل کرتے ہیں لیڈرز لیڈ کرتے ہیں عمران خان لیڈر ہے he is leading from the front no deal no معافی معافی تو فیصلہ سازوں کو قوم سے مانگنی چاہیے کہ وہ قوم کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں اس قوم سے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے یہ جو بھیکاری حکومت بیٹھی ہے اور جو دیگر ان کی سپونسرز ہیں سب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے حضرت شہیش صاحب آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈیفٹنگ میں سے دو آپ کے ساتھ مٹنگ کیا وہ اس نے کہا جو میں بیک تیار ہوں حضرت وہ بیک تیار ہے جو بائفتار ہے ان کے خلاف کنٹیمٹ میں فائل کرتے ہیں آپ لوگوں نے ڈی سی کے خلاف کنٹیمٹ بھائی سامنے جو ہے اسی کے سامنے کر سکتے ہیں ہمارے سامنے دورانہ صاحب ہیں ہمیں کہہ پہتا ڈسک پر کون بیٹھا ہوا ہے تو جو سامنے اوڈی گل کرائیں گے